بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی تو پیارے دوستوں کیسے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و آفیر سے ہوں گے آج کی ویڈی جو ہے وہ میرے کوکٹیلز کے بارے میں ہے ان کی اپ ڈیٹ میں آپ کو اس میں ویڈیو میں دوں گا یہ جو میرے کوکٹیل کے پیر ہیں اچھا اس میں جو دو بچے بچے تھے وہ یہ دیکھیں میرے پیچھے ہیں یہ والے اس سے پہلے تو اس سے پہلے اس کے بعد جب یہ سیلپ پہ ہوئے ان کو میں نے ہینڈ فیڈ پہ لے رہا تھا تو اس کے بعد پہ پتہ ہی یہ والے پیر جو میرے پاک پڑا ہویا اس کے بعد اس میں چھے انڈے دیو تھے تو پتہ نے پھر ایک ایک کر کے انہوں نے پھر یہ توڑ دی تو مجھے سمجھ ہی لگی کہ ایسا کیوں ہوا تو کل میں نے دیکھا کہ اس پیر میں اس پیر میں نے پھر ایک انڈہ دیا ہویا میں آپ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں وہ دیکھیں ایک انڈہ دیا ہویا لیکن پیارے دوستو اس میں تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو اس میں پہلے انڈے دیئے انہوں نے توڑ دیئے تو ابھی اس کی میں نے اس پنگرے کی اس پیر کے جو ساتھ میں انہیں بوکس وغیرہ رکھا اس میں تھوڑی الڈریشن کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بوکس جو پڑا ہوا جہاں تک مجھے سمجھاتی کہ گرمی بہت زیادہ باری ہے تو گرمی کی وجہ سے یہ سارا کچھ سین ہوا تھا تو ابھی میں نے تو اس سے الڈریشن کی ہے بوکس کے اوپر جو اس کا ٹوپ تھا جو اس کی چھت تھی وہ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہو میں نے اوپر سے اٹھا دیا یہ تاکہ ہوا ان کو لگتی رہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے لاہور میں اس وقت 45-250 درجہ حرارت رہتا ہے تو میں نے اپنے نیچے والے پورشن میں ان کو ڈکھا ہو رہا ہے تاکہ ان کا ٹیمپریچر نال مرے اور میرے پرندے بھی ماننا ہو کوکٹل کے ساتھ یہ میرا گرین لینڈک پیارا اور اس کے اوپر یہ اس کے بچے دو اس سے پہلے والے کلچمیں ہوتے تو ابھی میں نے تھوڑی سی بوکس میں چینجنگ وغیرہ کیا تو امید کرتا ہوں کہ انشاء اللہ ابھی وہ گرمی کی وجہ سے انڈیز کے خراب ہی ہو گئے ابھی گرمی تو بہت زیادہ لیکن ان کا بوکس بھی میں نے نکال دیا تھا لیکن یہ پھر وہ جو میں نے باو دکھا ہوئے ان کے کھانے والا یہ اس میں انڈے دے دیتی ہے تو میں نے سوچا کہ انڈیز ضائع تو جاتے ہیں کیوں نہ ان کی پھر بوکس میں آلٹریشن کر دوں تو پھر میں نے یہی سوچ بہتر سمجھا کیونکہ اس کی ٹوپ پہ جو اچھا تو ہوتی ہے وہ تا رہا ہوں سامنے سے بھی میں نے کھول دیا بلکل اپن بوکس کر دیا ہے تاکہ پرندے بھی ماننا ہوں انڈوں پہ زیادنے کی وجہ سے بھی ماننا ہوں ابھی اس میں فائنل ٹچ یہ دینے والا ہے کہ ابھی اس بورے کا پورا پیکٹ پہلے میں آدھا ڈالتا تھا بوکس میں تو اس کی وجہ سے پھر وہ کریک بگارہ ہو جاتے تھے جو بھی مسئلہ ہے لیکنہ بھی میں رسک نہیں لینا چاہتا جی تو پیارے دوستر جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے بوکس کی اوپر والا چھت نہ تارنے ہوتا ہے چھت کے اندر تار دی ہے اور یہ والا پورا پیکٹ لکڑی کے بورے کا اس کے اندر ڈالنا نا تاکہ انڈے بگارہ ڈامیج نہ ہو اور اوپر چھتیس وجہ سے اکھلی رکھی ہے تاکہ پرندوں کو ہوا لگتی رہے اور گرنیوں کو ہوا سمیں یہ بھی مانا ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ ہاتھ کے ساتھ جی تو پیارے دوستو ابھی جو اسکانڈا ہے وہ ہم بڑی افاظر کے ساتھ بوکس میں رکھیں ہاتھ 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 کس ہاتھ 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 ہ Lego ہاتھ ہم بسند distraction اگر میری لوگی بھسند لگیے تو میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے